اب بتائیے اسلام میں ڈھول سننے کی اجازت ہے تبلے کی اجازت ہے ہارمونیم کی اجازت ہے شہنائی کی اجازت ہے یہ جتنے بھی میوزیکل انسٹرومنٹس ہوں یہاں تک کہ تعلی بجانے کی بھی اجازت نہیں ان ساری چیزوں کا شمار لہو لہیب میں ہے ان ساری چیزوں کا شمار گناہ میں حرام و ناجائز میں ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا میوزیکل انسٹرومنٹس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں میں زمین پر مزامیر کو ختم کرنے کے لئے جلوہ گر ہوا ہوں یعنی میوزیکل انسٹرومنٹس کو میں ڈول تبلے ہارمونیم شہنائی باسوری کو ختم کرنے کے لئے آیا ہوں لیکن آج دیکھیں میرے آقا جس کو ختم کرنے آئے تھے آج سب سے زیادہ کوئی پسند کرتا ہے تو مسلمان پسند کرتا ہے کونس ایسا مسلمان نوجوان جس کے موبائل میں دو دو تین چین چار چار چھے چھے جی بھی گانا نہیں بھرا ہوا بتائیے کونس ایسا مسلمان نوجوان جو راتوں کو چھپ چھپ کر یوٹیوب پر اپنے موبائل کے ذریعے گمدی گمدی فلمیں گمدے گمدے ویڈیو نہیں دیکھتا ہے آپ بتائیں ہم بائیک پر جا رہے ہوتے کان میں ائر فون لگا ہوتا ہے ہم دکان میں بیٹے ہوتے گانا بجرا ہوتا ہے ہم گھر میں بیٹے ہوتے ٹیلی ویزن چل رہا ہوتا ہے ہم فیکٹری میں ہیں کارکانے میں ہیں گانا بجرا ہوتا ہے ہم لگزری بس میں سفر کرتے یہاں سے آپ کو راجکور جانا احمد آباد جانا صرف گانا نہیں بستا باقاعدہ ٹی وی لگا ہے اور فلمیں چل رہی ہیں اور مسلمان بھی مزے کے ساتھ دیکھتا ہے اے سرکار مدینہ کے پردیوانو تو آج ظالم حکمرہ مسلط اس لیے کیا گیا کیونکہ جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ساڑھے چودہ سو سال پہلے منع کر دیا آج سب سے زیادہ وہ کام اگر کوئی کرتا نظر آتا ہے تو قوم مسلم کے لوگ نظر آ رہے ہیں